شعبان المعظم کے مبارک دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انوار اترتے ہیں ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے ماہ شعبان میں رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کرنا اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے بلکہ رجب کا چاندلو ہوتے ہی یہ دعا مانگا کرتے تھے میرے اور آپ کے آقا مولا کہ اللہ ہمیں شعبان تک اور پھر رمضان المبارک تک پہنچا دے اس مہینے کا آنے والے موسم نور کا استقبال کرنا اس کے شوق میں بے تابعوں کا اظہار کرنا یہ اللہ جللہ شانہوں کے ساتھ محبت کی علامت ہے شعبان المعظم کے دن گن گن کے گزارے جائیں کہ اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں اب اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ متعینہ وقت پر تو اس مہینے نے آنا ہی ہے اور اگر زندگی موجود رہی تو اس کو پا ہی لیں گے تو اس شدت سے انتظار کرنے کا کیا مطلب تو اس کا جواب یہ ہے بیرون ملک سے کسی کے بزرگ نے والد نے یا کسی کے بیٹے نے آنا ہو تو وہ دو ماہ قبل ہی آنکھیں فرش شراء کیے ہوتے ہیں اور گن گن کے دن گزار رہے ہوتے ہیں اور جو ہی لمحے قریب آتے ہیں تو پھر گھڑیاں اور ساعتیں بھی گنی جاتی ہیں بار بار گھڑی دیکھتے ہیں ابھی تک پہنچے نہیں جبکہ یہ تیہ ہے کہ پانچ بچ کر اتنے منٹ پر فلائٹ اترے گی تو بار بار گھڑی دیکھنے کا مطلب لاہور سے دو گھنٹے یہاں گجران والا میں پہنچتے ہوئے لگیں گے لیکن ہر دس منٹ کے بعد کہ ذرا پتہ کرو کہاں تک پہنچے ہیں کیا مطلب اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب سینے میں کسی کا انتظار رکھا ہوا ہو تو پھر بے تابیاں بے چینیاں استراب موجود ہوتا ہے ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو ربط و رشتہ رکھتے ہیں اس کے مطابق ان کا انتظار ہوتا ہے کچھ آنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ فلان دن ہم پہنچیں گے اور وہ دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں اور ہم سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور اچانک جب پتا چلتا ہے کہ فلان باہر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں تو ہم استقبال تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے وہ میں بھول گیا تو اب تو یہ یہ کام بھی میرے ذمہ ہے تو مجھے یاد آگیا ہوتا ہے تو جن لوگوں کے لئے دل میں محبتوں کی جگہ ہو تو ان کے لئے پھر سارے کام مؤخر کر کے ان کے استقبال کیے جاتے ہیں یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے چھم چھم رحمتیں برستی ہیں انوار اترتے ہیں گناہگاروں کو آتش دوزق سے نجات بخش دی جاتی ہے تو اس کا استقبال کرنا اس کے لئے انتظار کرنا گن گن کے دن گزارنا لمحے اور سعاتیں بشر کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا یہ اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے اس لئے اس مہینے کا استقبال کرنا اس کے لئے تیاری کرنا اپنے گھر کو صاف کرنا اس کے لئے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور موحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا تاکہ جو ہی یہ ماں جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو دیگر نوافل اور اچھے عامال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو تو شعبان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فوتحت ابواب الجنہ تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت تو اللہ جللہ شان ہو کی کرم نوازیوں کا ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے ایسی خوبصورت بنائی ہے وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں اڑتا کسطوری اڑتی ہے وہاں دودھ کی شہد کی مائے مائین کوسر سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں موتی زمورت کے محلات بنے ہوئے ہیں وہ خوبصورت محل اور وہ خوبصورت جنت کا محول لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت جنت کو مرسہ جنت کو نظیف ترین بقع رحمت کو گیارہ ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لئے اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام بابو ریان رکھا گیا ہے جو صرف روزہ داروں کے عزاز و تقریم کے لئے ہے روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جانے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت دی ہے کیا پروٹوکول دیا ہے کیا تقریم بخشی ہے کہ نبیوں کا امام امام المرسلین خاتم الانبیاء محبوب خدا اس مہینے کے لئے منتظر رہتے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے یہ مہینہ آنے والا ہے مہینہ آنے والا ہے